اسلام علیکم فرنس آپ کو اسٹم محمد مسوازیر ہے آج پھر ایک نیو ویڈیو ڈو ٹاپک کے ساتھ تو فرنس آج کی اس ویڈیو میں ہم چینج کریں گے آر ٹو یونٹ کا ڈرام اور اس کا کلیننگ بلیڈ ہا ریپلیس کریں گے میرے پاس ایک عدد موجود ہے کلیننگ بلیڈ جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں اور ایک عدد موجود ہے میرے پاس دمائیasz زروف کا ڈرام تو یہ 56 اور 57 فرنس ڈھو نوں میں دیکھتے ہیں پھر اس میں سے کرونا کو اوپر اٹھا لیں گے کرونا کو اوپر اٹھا لیں اور پھر یہ آپ جس میں ڈرم میں اس وجہ سے چینج کروں ڈرم میں یہ والا پرابلم بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے اور یہ وجہ سے پیپر کے اوپر بلیک کلر کا نشان آتا ہے تو آپ کو یہ والے لک نظر آ رہے ہیں یہ لک اور اس سیڈ کا یہ والا لک یہ دوروں آپ نے نیچے کی طرف موو کرنے جیسے ہی میں ایک والا کر رہا ہوں دونوں موو کرنے ہیں نیچے کی طرف اس کے بعد آپ نے اس کو پیچھے کھینچ لینا ہے جیسے یہ میں نے نکال لی یہ ادھر سے نکل جائے گی اور یہ اس سیڈ سے آپ نے نکال لینی ہے یہ دونوں نکل گئی اس کے بعد آپ نے ڈرم کو اوپر اٹھا لینا ہے جیسے یہ آپ ادھر سے اس میں سے ڈرم نکال سکتے ہیں تو آسان سا طریقہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں ڈرم کو آپ اوپر اٹھا لیں جیسے یہ میں نے ڈرم اوپر اٹھا لیا ہے تو یہ ہے اس کا بلیڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں کیمرے کا تھوڑا فوکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا اس کا بلیڈ ہے جو ابھی کلیننگ بلیڈ ہے جو اب نے ابھی چینج کرنا ہے اور وہ والا اس کا ڈرم چلیے آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات کیلئے کر دوں اس کے بلیڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو ضرور چلے گی یہ والے پیچ کو کھلنے کی اس کے لیے آپ کے پاس یہ والیسک میں جیسے پنجابیوں گھوٹی کہتے ہیں گھوٹی ہونے شاہیے اس سے یہ کھلے گا ادروایس پیچ کس یہاں پر ورک نہیں کرتا چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کس طرح کے گھوٹی ہوگی یہ وہ ہوتے ہیں جو زوروکس مشین کے پارٹس کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی یہ آپ کو مارکٹس سے تقریباً چار پانچ سو کی رینج میں مل جائیں گے تو آپ یہ پیچیز کر لیں اگر آپ پر زوروکسی رپیرنگ خود کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس میں سے اس سیلیٹ کر لیں گے جو ہم نے سیلیٹ کرنا ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر جو ورک کرے گی پانچ یا پانچ ایم ایم کی اسے ہم کھول لیں گے اس کے پیچ ابھی اس طرح اس طرح اس نے آپ کو اوپر لگانا ہے اس کے پیچ کس کے ذریعے اس کی کی کے ساتھ ہم اسے اٹیچ کریں گے جیسے یہ ہوگے تو اب ہم نے اسے اسے ایزیلی کھول لینا ہے چلیے ہم اسے کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد آپ نے ہلکا سا بلیڈ کو ایسے پکڑنا ہے اور اس طرح آپ نے درموو کر کے اس میں سے اسے نکال دینا ہے تو اس طرح آپ نے اسے اٹھا لینا ہے اس کے بعد ہم اسے ریپلیس کرتے ہیں جو آپ نے نیا پرچیز کیا ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے ریپلیس کر دینا ہے سیمی اسی طریقے سے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اس میں آپ نے ریپلیس کر دینا ہے تو آپ نے اس طرح اسے کھول لینا ہے اس کی جو نیو پیکنگ ہے اس لئے کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے ہے اگر آپ کو کوئی بھی اسمان پر چیز کرنا ہے تو آپ کو میں اس ویڈیو کے نیچے لنک دے دوں گا ان کی شوپ کا اور فون نمبر آپ ان سے رابطہ کر کے یہ سبھی اسمان پر چیز کر سکتے ہیں آپ جسی ٹی سے بھی وہ آپ کو ٹی سی ایس بغیرہ کوئی بھی چیز وہ آپ کو سینڈ کر دیں گے آپ کو بھی میٹ ان کو جیاز کیس کے میتھڈ کے ذریعے بھی آپ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کا بلیڈ ریپلیس کرتے ہیں اس کو آپ موو کر لیں اس کی سی ایس چینج کر دیں سی ایس چینج کرنے کے بعد یہ والی چیزیں آپ کو اوپر نظر آ جائیں گے تو آپ ان میں ایزیلی سے ایدھر سے بلیڈ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ بلیڈ نے پکڑنا ہے آپ نے دونوں سیڈوں سے بلیڈ کو اور یہ والی اپنی چیز دیکھنی ہے ایدھر سے فوکس کرنا ہے اس کا اور اس کا بھی لیول پر دونوں کو رکھ کرنا ہے تو اس کو فٹ کر دینا ہے جیسے یہ بھی ہم کر رہے ہیں تو اس کو اوپ کے فٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے وہی جو پیسٹ ہے اس کے فائر میں سے آپ نے وہ پیسٹ لگا دینا ہے دوبارہ اس کے چلیے میں لگا لیتا ہوں جلدی سے تو بلیڈ ہم نے اس کا کر لیا ہے ریپلیس آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح ٹیشو سے اس کو بھی ساف کر لینا ہے اور اس والے ایڈو پیپر ہے اس کو بھی آپ نے سب اب ہم کریں گے اس میں ڈرام کو ریپلیس چلیے ڈرام کو ریپلیس کرتے ہیں ڈرام کے اوپ کھنا ہے ڈرام کے اوپر یہ اس کی نوچ ویرہ لگ کر پروblem نہ بندے تو آپ نے تھوٹا پیسٹ کرنا اس سی ایرے سے آپ کو اس جگہ سے آپ نے تھوٹا پیسٹ کرنا اس کا لاک ہوگا وہ نگل جائے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہا اللہ نکل گئے ہیں اس سے یہا اللہ نکل گئے ہیں اس کے بعد آپ ڈرام اٹھ لیے اس میں بارے۔ ڈرام اس آلہ یہا اللہ سیڈ ہے سپینگ میں آئیں گے تو اسے نکالا تھا اسی طرح آپ نے واپس نیو کو لگا دینا ہے جیسے ابھی آپ نیو کو لگا رہے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح سیم اسی طرح جسا آپ نے اتارا تھا اسی طرح لگا رہا ہوں چلیے میں اس کے لک لگا لیتا ہوں جلدی سے آپ نے اس لک کو لیول پر رکھنا ہے لیول پر رکھنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اسے اٹیچ کر دینا پھر اوپر کی طرف تھوڑا موو کر دینا سیم اسی طرح دوسری سیڈ والے کو بھی آپ نے یہی کرنا ہے لیول پر رکھے ڈرام کو اور اس کو ساتھ اٹیچ کر کے تھوڑا اوپر کی طرح موو کر دینا یہاں پر اسے رکھ کے آپ اس طرح اسے ڈال لیں جیتنا زیادہ فوس نہ کریں تو کیونکہ یہ ٹوٹ پی سکتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو سیم اسی طرح سرکل بغیرہ سارے لگا لینے ہیں تو اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں ایزیلی تو امید قطم آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگا اگر ویڈیو چھے لگے ہو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو سائے شیئر گئے انشاء اللہ ملے گئے آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دعا مجھا رکھے گا اللہ حافظ